اسدبروئی ولوس کے ساتھ میں ہوں اسدبروئی ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی شکمت میں حاضر ہوں ویوورز آج میں جا رہا ہوں ایک کیوٹ سا پٹ بول پپی پک کرنے اور میرے کلائنٹ ہیں میرپور آزاد کشمیر سے انہوں نے یہ پٹ بول پپی بگ کیا ہے انہوں نے یہ پسند آیا تھا لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو ہے نا کہ بلکل ایئر وغیرہ کروپ کروا کے میری طرف بھیجنا تو میں سب سے پہلے یہ پک کروں گا پک کرنے کے بعد اس کو ہسپیٹل ڈروپ کروں گا وہاں پر اس کی ایئر کچھ روپنگ ہوگی روپنگ کے بعد جب مجھے ہسپیٹل سے ملے گا کہ یہ بلکل ریڈی ہے ٹریول کے لیے تو پھر میں یہ کارگو کروں گا اور اس سے پہلے پہلے میں دانیال کو پک کروں گا دوستے میرا تو اس کے ساتھ آج سفر کرنے کا پروگرام ہے تو لیسی سب سے پہلے دانیال کو پک کرتے ہیں جی فرینڈز تو فائنلی ہم نننے سے کیوں سے پپیز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان میں سے میں ایک یہ پک کروں گا آج یہ والا پپی جو ہے یہ انہوں نے پسند کیا تھا میرے کلائنڈ نے تو یہ پپی میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس کے بعد یہ مزید اور پپی ہیں یہاں پر اب ان کی بوکنگ نہیں ہوئی یہ فیمیل ہے بلک ان بائیٹ کلر میں اور یہ میل ہے برینڈل کلر ہے مہت خوبصورت کلر ہے یہ بھی ریئر کلر ہوتے ہیں اور پسند کیے جانے والے ہوتے ہیں اور ایک یہ میل ہے بائیٹ اور بلک کلر ہے یہ بہت خوبصورت کلر ہے اور اس کے بعد یہ بھی میل ہے تقریباً سارے ہی میل ہیں ان میں ایک ہی فیمیل ہے اور اس لیٹر میں تقریباً سارے ہی میل پپی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی برون مرینڈل کلر ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈ سلال تو میں ان کو یہاں ہی چھوڑوں گا باقی پپیز کو اور یہ ایک پپی لے کر جاؤں گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کلینڈ نے پسند کیا تھا تو فرینڈ اس کو لے کر چلتے ہیں اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس کو جو ہے ہسپیٹل میں ڈروپ کریں گے اس کے ائر وغرہ کروپ ہوں گے ائر کروپ ہونے کے بعد میں ان کو یہ ڈیلیور کروں گا تو لیسی جی فرینڈز تو آج میں وہ پپی پک کروں گا مجھے ہسپیٹل سے کال آئی ہے کہ وہ پپی ریڈی ہو گیا ہے ٹیول کے لیے تو وہ پپی پک کروں گا لیکن اس سے پہلے میں دانیال کے پاس جاؤں گا دانیال کو پک کروں گا اس کے بعد پپی پک کر کے میں کارگو کروں گا تو سب سے پہلے چل کے دانیال کو پک کریں جی فرینڈز تو ہم دانیال کے پاس پوچ چکے ہیں اور دانیال کا انتظار ہو رہا ہے دانیال آجائے اس کو پک کر کے پھر نکلتے ہیں اسلام علیکم والکسلام کیسے نانیال بھئی کریے تھے شکریہ آپ سنائے چلیں 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 بھئی چلیں موسیقی موسیقی اپنے کاموں میں جب میں واپس آتا ہوں تو شام ہو جاتی ہے تو فرینڈز کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے انجوائے ہوتا ہے سفر میں اور گے ٹوگیدھر ہو جاتا ہے تو ہم اپنا کام بھی سفر اور کام سارے ہی جو ہے انجوائے کرتے ہوئے کرتے ہیں تو اچھا رہتا ہے فرینڈز کے ساتھ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے اور مجھے اگر کوئی کام ہوتا تو میں فرینڈز کو پک کرتا ہوں اگر ان کو کوئی کام ہوتا تو مجھے پک کرتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے جتنے بھی کام ہیں انجوائے کرتے ہیں ہم اپنے کام کو کام نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں تو لیٹس سی کرتے ہیں سفر کو انجوائے فرنڈز یہ فیمیل بھی مجھے ساتھ میں لے کر جانی تھی تو یہ بھی لے کر جاؤں گا اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا کیونکہ ابھی تو تو کارگو کرنے جا رہے ہیں تو کارگو پر فوکس رکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ لے کر جا رہا تھا تو میں نے کہا بتاتا کہہوں کہ یہ مجھے کروڑ کروڑ کروڑا ہے کسی بولی ملتے تو اس کی میں پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ الگ سے ایک ویڈیو بنا کر رکھوں گا انتظار کریے گا موسیقی موسیقی ریمی جی فرینڈز تو یہ پپی پک کر لیا ہم نے جرمن شیپر بہت کیوٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لونگ کوٹ میں تو یہ پپی اور وہ پٹ بول کا پپی کارگو کریں گے ہم پنڈی کی جانے اور ایک اور پپی ہے میرے پاس لیبرادور جو میں گھر پر لے کر جاؤں گا جس کے لیے بھی کوئی کلائنٹ آ رہا ہے میرا ہیدر آبادسون کو پیار دینا ہے تو وہ بھی میں نے یہی سے پک کرنا تھا پہلے میں اس کو کیج میں ڈال لیتا ہوں فرینڈز یہ لیب کا پپی ہے اور اس کی فیمیل میرے پاس ہے مل میں نے کسی فرینڈز سے لیا تھا تو یہ بھی جو ہے میں ساتھ ہی لے کر جا رہا ہوں کیونکہ اس کے جو کلائنٹ آ ہیدر آباد سے آ رہے ہوں تقریباً شام تک آئیں گے میرا دوبارہ یہاں پر آنا نہیں ہوگا تو یہ اسی لیے میں نے پک کیا ہے جی فرینڈز تو اصل میں میں نے ان کے سائز کے حساب سے ان کو شفٹ کیا ہے یہ کیج تھوڑا چھوٹا تھا یہ جیڈ بوکس میں میرے ساتھ واپس جائے گا اور یہ کیجز جو ہے باہر جائیں گے اس میں برطن مگرہ لگ جاتے ہیں یہ تھوڑا کیج بڑا ہے تو اس کو میں یہاں پر شفٹ کر دوں گا تاکہ جیلی جا سکتا ہے اللہ پیس جی ہوگئی جیسل 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 موسیقی ٹھیک ہے بیٹا ٹھائٹا شکریہ شکریہ موسیقی 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 میں نے جرمن شپڑ کا پپی پک کر لیا ہے پیٹ بول کا پپی پک کیا ہے یہ دونوں میں کارگو کروں گا اور لیپرادور کا پپی پک کیا ہے اس کے لیے میرے کلائنٹ آ رہے تھے ہیدر آباد سے فیمیل میرے پاس تھی تو میل میں نے یہاں سے رینج کر کے دیا ہے تو وہ بھی میں نے پک کر لیا تاکہ دوبارہ میں پتہ نہیں یہاں پر آ پاؤں یا نہ آ پاؤں کیونکہ مجھے زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو میں نے ساتھ ہی پک کر لیا ہے گاڑی میں تو سب سے پہلے یہ کارگو کرتے ہیں پپی اور اس کے بعد پھر جا کر یہ لیپرادور کا پیر ان کے انڈور کرتے ہیں موسیقی جی فرنس تو ہم نے پپی کارگو کر دی ہیں اور اب کارگو کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنی گھر کی جانب تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آتی رہے اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ